بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مشرق نیوز کے ساتھ میں ہوں زلیخ ناصر سب سے پہلے مشرق ہیڈ لائنز وفاقی حکومت نے پیٹرال مسموعات کی قیمتوں میں اضافے کی منظوری دے دی پیٹرالیوم کی قیمت میں پچیس روپے اچھاون پیسے اور ہائی سفید ریزل کی قیمت میں اکیس روپے اکتیس پیسے فی لیٹر اضافہ کر دیا گیا ہے وزیراعلا بلوچستان جام کمال خان نے طلبہ پر زور دیا ہے کہ وہ اپنے مسائل کے حوالے سے احتجاج کرنے کی بجائے حکومت سے براہ راست رابطہ کر کے مسائل کے حل کے لیے باکچیت کا راستہ اپنائے بلوچستان اپوزیشن کا ناراض ایم پی ایس سے ملاقات کا فیصلہ جمعیت علماء اسلام اور بی این پی وزیراعلا بلوچستان کے قلاف ادم اعتماد لانے کے لیے متحرک ہو گئے ڈیپٹی سپیکر قومی اسمبلی قاسم خان سوری کا حافظ رحمت اللہ شہرانی کی والدہ محترمہ کی ناگہانی وفات پر اظہار تازیت چیف سیکرٹری بلوچستان کیپٹرن ڈیٹائر فزیل اسکر نے کوئٹا شہر کا اچانک دورہ کیا زلہ چاہی کی تحصیل دل بدین میں نو ماہ کے بچے میں پولیو وائرس کی تصدیق ہوئی ہے بلوچستان میں رواق سال پولیو وائرس کی کیسز کی تعداد چودہ ہو گئی کوئٹا سے ایک افسوس ناک خبر سے اگاہ کریں سبی تلی دامن میں بارودی سرنگ دھماکہ ایک شخص چامحق حکومت بلوچستان اور اخوط پروگرام کے تعاون سے لوگ ڈاؤن سے معاشی طور پر متاثرہ مستحف افراد کے لیے قرض حسنا کے ذریعے بلا سود قرضوں کا آغاز قرض کی رقم دس ہزار سے بیس ہزار روپے قرض کی واپسی تین سال بعد پانچ سو سے ایک ہزار روپے کی نہائید آسان ماہانات ساتھ میں اہلیت کے میاروں دیگر تفصیلات و معلومات کے لیے قریبی اخوط برانچ یا دیئے گئے نمبرز پر رابطہ کریں محکمہ خزانہ حکومت بلوچستان ہیڈلینز آپ نے جانی اب خبریں تفصیل کے ساتھ وفاقی حکومت نے پیٹرولیوم مسنوعات کے قیمتوں میں اضافے کی منظوری دے دی ہے پیٹرولیوم کی قیمتوں میں پچیس روپے اٹھاون پیسے اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں اکیس روپے کتیس پیسے فی لیٹر اضافہ کر دیا گیا ہے نئے قیمتوں کا اطلاق آج رات بارہ بجے ہوگا میڈیا رپورٹس کے مطابق اوگرانی پیٹرولیوم مسنوعات کے قیمتوں میں اضافے کی سمری وزارت پیٹرولیوم کو بھیجوا دی ہے سمری میں پیٹرولیوم کی قیمت میں پچیس روپے اٹھاون پیسے فی لیٹر اضافہ ہو گیا ہے اسی طرح سمری میں ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں اکیس روپے کتیس پیسے فی لیٹر مٹی کے تیل کی قیمت میں تائیس روپے پچاس پیسے لائٹ ڈیزل کی قیمت میں فی لیٹر سترہ روپے چوراسی پیسے اضافہ کر دیا گیا ہے اضافہ کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت سو روپے دس پیسے فی لیٹر لائٹ ڈیزل کی قیمت میں پچپن روپے اٹھانویں پیسے فی لیٹر مٹی کے تیل کی نئی قیمت ساٹھ روپے فی لیٹر مقرر کر دی گئی ہے گورنمنٹ نے جو پٹرول گیس ہر چیز مہنگی کر دی ہے مہنگائی تو ہر چیز میں اب یہ پٹرول جو انہوں نے پچیس روپے مہنگا کر دی ہے تو اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے یار جب پٹرول سستا تھا ملتا نہیں تھا اور ابھی انہوں نے اتنا مہنگا کر دی ہے اب کیسے پٹرول دلوائے اب مگے آئی اس نے اتنی کر دی ہے کام پہلے نہیں آیا ملے بیٹھے ہیں ہمیں ایسے گرہوں میں کیا کریں ہم آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ فیصلہ ٹھیک ہے پچیس روپے جو انہوں نے مہنگا دی ہے ہر پچیس روپے مہنگا کر دی ہے کھانے کو کچھ نہیں مر رہا تو پٹرول کہاں سے دل رہ لیا مدر یہ نہیں ہونا چاہیے گا نہیں اور یہ اگر ہو گا تو پٹرول کہہ رہے ہیں کھانے کو نہیں مر رہا ہمیں تو پٹرول کہاں سے دل رہنا ہمیں گورنمنٹ نے پٹرول بے اتنا اضافہ کر دی ہے پچیس روپے کچھ پیسے تو آپ کیا کہنا چاہیں گے نرم تو یہی کہنا چاہیں گے قریب عوام چھے مہنے سے آویلی بیٹھ گئی یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ہمارے ہم کہاں سے کھلائیں گے ان کو پچیس روپے پھر انہوں نے پٹرول مہنگا کر دیا ہے تو یہی ہے بران خان سے یہی عزی ہے کہ پچیس روپے اور سستہ کیا جائے پٹرول اور مہنگا کر دیا ہے وزیرال عبدالدستان جام کمال خان نے طلبہ پر زور دیا ہے کہ وہ اپنے مسائل کے حوالے سے احتجاج کرنے کی بجائے حکومت سے براہ راست رابطہ کر کے مسائل کے حل کے لیے بات چیت کریں بڑے بڑے مسائل بھی بات چیت کے ذریعے ہی حل ہوتے ہیں حکومت ہر سطح پر اپنے طلبہ کی بات سننے اور مسائل کے حل کے لیے تیار ہے ان خیالات کا اظہار انہوں نے آن لائن کلاسز کے حوالے سے احتجاج کرنے والے طلبہ کے نمائندہ وفت سے بات چیت کرتے ہوئے کیا صوبائی وزیر میر ظہور بلے دی اور رکنے صوبائی اسمبلی اسخر خان اچکزئی بھی اس موقع پر موجود تھے وفت نے وزیرعالہ کو طلبہ کے موقع سے آگاہ کیا وزیرعالہ نے کہا کہ اپنے بچوں کا مستقبل ہمیں بے حد عزیز ہیں آن لائن کلاسز کے حوالے سے طلبہ کے مسائل سے باخوبی آگاہی حاصل ہے حکومت طلبہ کا قیمتی سال کسی صورت ضائع نہیں ہونے دے گی ممکنہ آپشنز استعمال کیا جائیں گے طلبہ وقت میں ان کے مسائل سننے اور ان کے حل کی یقین دہانی پر وزیرعالہ کا شکریہ دا کرتے ہوئے احتجاج ختم کرنے کا اعلان کیا اپوزیشن نے نراز حکومتی ایم پی اے سے رابطے کا فیصلہ کر لیا ہے وزیرعالہ بلوچستان کے خلاف تحریک ادم اعتماد لانے کے لیے اپوزیشن جماعتیں متحرک ہو گئی ہیں جمعیت علماء اسلام اور بی این پی کے درمیان بلوچستان حکومت کے مستقبل کے حوالے سے رابطے ہوئے ہیں دونوں جماعتوں کے درمیان بلوچستان کی حکومت کے خلاف تحریک ادم اعتماد لانے پر بات چید ہوئی ہے بتایا گیا ہے کہ کچھ ارکان بھی جام کمال کے رویے پر سخت نالا ہیں اگر حکومت کی بات ہی جائے تو وہ بھی شاید مشکلات میں ہیں اختر منگل کی حکومت مشکلات پیدا کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے حکومت کو ایک ہفتے کا وقت دیا ہے دیپٹی سپیکر قومی اسمبلی قاسم خان سوری مرکزی ڈیپٹری جنرل سیکریٹری سردار خادم حسین صدر ڈاکٹر منیر بلوچ جنرل سیکریٹری باری بڑائچ پاکستان تحریک انصاف شمالی مشرق ریجن کے پولیٹیکل ایڈوائزر حافظ رحمت اللہ شہران کی والدہ محترمہ اور کوئٹا ڈیوین کے ڈیپٹی جنرل سیکریٹری سید میر علی آہا کے قزن سید سلطان شاہ کی ناگہانی وفات پر اظہار تازیت کرتے ہوئے دعا کی اللہ تعالی مرہوم کو جنرل طلق فردوس میں عالی مقام اتا فرمائے اور پسماندگان کو سبر جمیل اتا فرمائے چیف سیکریٹری بلوچستان کیپٹن ڈیٹائٹ فضیل افسر نے کوئٹا شہر کا دورہ کیا چیف سیکریٹری نے جناہ روڈ زرغون روڈ شہرہ اقبال لیاقت بازار پرنس روڈ جوائنٹ روڈ ائرپورٹ روڈ کا دورہ کیا چیف سیکریٹری نے ایس او پیز اور احتیاطی تدابیر پر عمل درامت نہ کرنے پر لیاقت بازار میں ماکیچوں اور پرنس روڈ میں متاتد دکانوں کو سیل کرنے کا حکم دے دیا چیف سیکریٹری کے مطابق احتیاطی تدابیر اور ایس او پیز پر عمل درامت کرنے سے ہی بارس سے نجات حاصل کر سکتے ہیں حکومت کی جانب سے دیے گئے احتیاطی تدابیر اور ایس او پیز کی خلاف ورزی برداشت نہیں کی جائے گی چیف سیکریٹری کو کوئٹا سیف سٹی پروجیکٹ پر بریفنگ دی گئی پروجیکٹ پر کام تیزی سے جاری ہے کوئٹا شہر کا روایتی حسن بحال کیا جائے گا ترقیاتی سکیموں کو مقرر کردہ وقت میں تکمیل کی ہدایت کی جمعیت علماء اسلام زلہ کوئٹا تحصیل کچھلا کے جانرل سیکریٹری مولانا مفتی عبیداللہ آغا نے کہا ہے کہ قبائلی تنازات کا خاتمہ وقت کی اہم ضرورت ہے قبائلی تنازات صوبے ترقی اور خوشحالی کی راہ میں بڑی رکاوت ہے قبائلی تنازات اور نفرتیں قوموں کو تباہ کر رہی ہیں کوئٹا سے آپ کو اپجٹ کریں بلوچستان میں پولیو وائرس کا نیا کیس سامنے آگیا میکمائی صحیح کے مطابق زلہ چاہی کی تحصیل دربدین میں نو ماہ کے بچے میں پولیو وائرس کی تصدیق ہوئی ہے نیوز ٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور آپڈیٹس کے لیے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ مشرک ایزی ڈوٹ ٹی وی اور دیکھتے رہیے مشرک نیوز